اور ابھی آپ کو ہوتا ہے کہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آزمین حج سعودی عرب کے مختلف شہروں سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں جبکہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل نوزد الحج کو انجام دیا جائے گا ربئیک اللہ احمد ربئی لبئیک لا جرید ربئی ان الحمدہ والمعامتہ ندار ملک لا جرید آزمین حج مدینہ منورہ ریاض تبوک اور جازان سے مکہ مکرمہ پہنچے حجاج کرام مینہ روانگی سے قابل مکہ مکرمہ میں آٹھ زلحج تک قرنطینہ میں رہیں گے وزارت حج اور عمرہ کی عداد پر آزمین کے استقبال کی موقع پر احتیاط اقدامات پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے دوسری جانب حجاج مقدسہ کے تظامات پر نظر رکھنے والی کمیٹی نے اعلان کیا ہے ہرمان شریفین کی تظامیہ نے ہر سال کے طرح اس سال بھی خانہ کعبہ کے لیے نیا غلاف تیار کیا ہے جو نو زلحج بروز جمعیرات کو تبدیل کیا جائے گا روا سال غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل مسجد حرام اور مسجد ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امور کی جنرل پریزیڈنسی کے سہبرہ کی نگرانی میں انجام دیا جائے گا جبکہ اس سے قبل خانہ کعبہ کو عبد زمزم اور ارکے کلاب سے غسل دیا جائے گا قصوہ کی دیکھ بھال کے حوالے سے تشکیل کردہ سرکاری کمیٹی نے روا سال تیار ہونے والے خانہ کعبہ کے غلاف کی تفصیلی جائزہ لیا ہے اور اس پر نقش قرآنی آیات نہری پتی کو دیکھ کر اسے تیاری کے اعتبار سے مکمل قرار دیا ہے ریپورٹ کے مطابق غلاف کعبہ کی تبدیلی میں 160 ماہر کا قرآن حصہ لیں گے کرونا کے بیش نظر احتیاط اگنامات پر سختی سے عمل بھی کیا جائے گا مسجد حرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقران امور شیخ عبدالرحمن السودیس نے کہا ہے کہ سعودی حکومت اسلام مسلمانوں اور مقامات مقدسہ کی خدمت کے جذبے سے حمتن سرشاہ رہتی ہے روا سال حج سزن کے دوران حجاج کرام کو ہر ممکن سہولیات اور آرام پہنچانے کے لیے تمام متعلقہ ادارے اور کارکنان مصروف عمل ہیں لربayıک اللہم لبئی 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 لا شریف لکا لبئی لبائی